خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب عام ہو جائے گی شرابیں بہت پی جانے لگے گی آپ علیہ السلام نے کہا ہے دیرمیتی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 2205 تو اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ شراب بہت پی جائے گی اب یہ پینا تو اس زمانے کے اندر عام ہو گیا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ شراب کو جائز کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی اس کو کسی طریقے سے جائز کر دو اس کو وقت کی ضرورت کہہ رہے ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے صحت صحیح ہوتی ہے اس لئے شراب پیو ایک صاحب نے کہا کہ میرا بچہ مٹا نہیں ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ شراب پینے سے مٹا ہوگا کیا اس کی اجازت ہے گیا ایسا ہے معاشرے میں یہاں تک یعنی لوگ پہنچ چکے تو شراب سے بچنے کے لئے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس زمانے میں جس میں شراب عام ہو جائے تو اس میں بچ کر دکھانا لوگ آج کل اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی تو شراب پلا دو تاکہ وہ بیماری ختم ہو جائے تو یہ بسلا بھی تیہ ہے حادیث سے کہ بیماری کا علاج بھی ایسی چیزوں سے کیا جائے گا جو حلال ہیں حلال چیزوں سے حلال دواوں سے بیماری کا علاج کرنا ہے حرام چیزوں سے بیماری کا علاج نہیں کرنا ہے حرام چیزوں سے بیماری کا علاج کیونکہ ہر بیماری کے لئے اللہ رب اللہ نے دوا بنائی ہے تو شراب سے علاج جو ہے یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو برحال شراب جو ہے اس سے بچنا قوم کو بچانا ضروری ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں بل سکتے کہ بھائی فلان علاقے کے لوگ پی رہے ہیں فلان بزروک پی رہے ہیں فلان جو ہے عالم پی رہے اس وجہ سے شراب جائز کر لو تو شریعت کسی علاقے سے کسی فرد سے کسی آدمی سے نہیں چلتی ہے شریعت کے جو اصول ہے وہ قرآن حدیث ہے قرآن حدیث میں منع کیا گیا چاہے سو لوگ غلطی کریں چاہے ہزار لوگ غلطی کریں شریعت نہیں بدل سکتی تو شراب جو ہے حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا استعمال حرام ہے اس کا خریدنا بیچنا حرام ہے اس کا بزرس حرام ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں کیا جا سکتا خیامت کی نشانی ہمیں نے بننا ہے تو شراب سے خود بھی بچنا دوسروں کو بھی بچانا ہے اور اس سے آگے کی نسلوں کو بچانے کے لئے تدبیر کرنا ہے اللہ رب العلیس سے دعا ہے اللہ پاک جو ہے ہم سب کو شراب جیسی ملعونشی سے محفوظ فرمائیں ہم سب کو شراب جیسی ملعونشی سے محفوظ فرمائیں موسیقی